کہتے ہیں گوتہ ماروں سرگ میں جا پیٹھوں پاتھال کہہ کبیر ڈھونڈتا پھر وہ اپنے ہیرے مہتی لال جیسے پرماتمہ نے سب کو ایسے ہی کھو جا تو میرہ بھائی ستسنگ سنندگی پرماتمہ نے ستسنگ وہی کیا جو رام اور کرسن کے بارے وہ کیا کرتے تھے گونتینوں کی بگتی میں یہ بھول پڑوں سنسارے کہے کبیر نزنا بنا کیسے اترو پھارے تین دیو کی جو کرتے بگتی ان کی قدے نہ ہوئے مکتی ساری کتھا کہانی سنائی بگوان نے برمہ بشنوں میں اس ناسوان ہے ان سے اوپر کوئی اور پرم سکتی ہے اپنے کو چھپا کر داتا بتایا کرتے تھے میرہ بھائی کو سوک لگیا جیسے بیجلی کا دھٹکا لگیا کرے کیونکہ وہ سری کرسن کی پجارن تھی سری ویسنوں کی پجارن تھی پہلی بار تو اپنے آدماؤں سب کے ساتھ ایسی گھٹنا گھٹی دات کو بھی ایسا ایک دھٹکا لگیا تھا کیونکہ دات سری کرسن اور ویسنوں کا کٹر پجاری تھا انوان جی کے ورد رکھتا تھا شام جی ہمارے دادہ لائے وہ گام پوری ساجلی پوجہ وہ بھی کرتا تھا تو پہلی بار دات کو بھی بڑا دکھ ہوا تھا لیکن سین کر کے پھر آگے جاننے کی چیشٹہ کی تو اردے کے پٹ کھل گئے سپس دکھائی دیتا ہے پہلے بھوٹی آبین تھا ہمارا آپریشن ہو گیا اب اردے والی آنکھیں کام کرن لائے گی امیرہ بھائی کو بڑا دکھ ہوا ساتھ سنگھ کے بعد کہنے لگی مہارا جی آپ کیا بات کہہ رہے ہو کیونکہ پونہ آتما کوئی بھی جو پرسن بھی کرتے ہیں وہ سب بھی طریقے سے کرتے ہیں کہنے لگی مہارا جی ہم نہ تو کبھی یہ بات سنے نہیں آپ جو بتا رہے ہو تو پرمیشن نے کہا بیٹی جو نہیں سنی وہی سنانے آیا ہوں میں جو تم نے سنیا ہے وہ لوگوید ہے دند کتھائے ہیں یہ رام کرسن کیا آپ مرچو ہوتی ہے تو پرسن کیا دیوی نے کہ بھگوان آپ کیسے کہہ رہے ہو بھگوان شریف کرسن جی نے مور دوز راجہ کے پوتر تامر دوز کو آرے سے چروعا کے جیویت کر دیا آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے پرمیشن نے کہا بیٹا میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ نہیں کر سکتے پر یہ تمہیں مکتی نہیں دے سکتے پھر ان کی سامرت ہے دیکھ لو مور دوز راجہ کا لڑکا تو شریف کرسن نے جا کے جیویت کر دیا کیونکہ یہ اس کے سانس سیس تھے اس کی آئیو سیس تھی اتنا یہ کر سکتے ہیں یہ تو ایک زادوگر کر دیتا ہے چھوٹے موڑے سادو سنت کر دیتے ہیں لیکن شریف کرسن جی جب کہاں گئی تھی ان کا وہ سامرت ہے جب ان کا سگا بانجا ابی منو مہا بھارت کے ید میں چکری ہوں ممارا گیا تھا سبدرا کا پوتر جو شریف کرسن کی بہنتی سبدرا شریف کرسن رو رہا تھا پانچو پانڈو رو رہے تھے ان کا کل ناس ہو رہا تھا تو کیوں نہیں جیویت کیا شریف کرسن جی نے ابی منو کو اب سنوگی پھر پوچھا اس نے جی کارن کیا تھا کہ بیٹی ابی منو کا پرہرب دیتنا تھا اس کی آئیو سیس نہیں تھی اور تامردج کی آئیو سیس تھی اس نے جا کے دکھا دیا ڈراما تو سیم گیوہ ایک دم کیونکہ مالک کے جو گیان ہے یہ سٹیک ادھارن ہے وہاں گھر چلی گئی تو کہنے لگی جی پھر اس نے کہا پرماتمہ سے پھر دوسرا پرسن کیا کہ مجھے بھگوان کرشن ساکھ سا درسن دیتے ہیں میں ان سے باتیں بھی کرتی ہوں پرماتمہ نے کہا بیٹی تو اپنے کرشن جی تو پوچھ لیے یہ دیوتا ہے یہ زھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں سچی بتاؤں گے ترے کو اب اس نے تو رات نے نید آئی نہیں بہت کسک ہوگی تو ان کو جیسا بھی وہ سمیں کبھی پرگٹ ہوئے شریف کرشن جی سے پوچھا بھگوان آپ تو ستوگن بھگوان ہیں آپ تو جھوٹ بولا ہی نہیں کرتے میں نے ایسے ایسے سنتوں کا ست سنگھ سنا ہے میرے بات جچی نہیں ان کی کیا آپ سے بھی کوئی اوپر سکتی ہے تو شریف کرشن جی نے کہا میرا وہ سکتی ہے لیکن وہ ہم نے بھی نہ ملی اس کی ٹرائی کرن کی کوئی یوز نہیں ہم نے خوب سر پٹک لیا اس کا کوئی عطا پتہ نہیں لگتا اب وہ اس کو تو بڑا جھٹکا لگیا کہ اس سنت کہتے ہیں ہم ان کو دکھا دیں اور اس کا نام دے اس کی پراپتی کرا دیں شریف کرشن جی نے اتنا مان لیا کہ وہ ہے آوست ہے تو وہ رات کو نیند نہیں آیا اس بیٹی کو اگلے دن پھر پہنچ گی ست سنگ میں وہیں بیٹھ گی پھر ساری دو تین دن لگا تار مالک ست سنگ کرتے رہے پھر چلے گئے آہ پھر کیا ہوا میرا بھائی کو پریرنا ہوئی کہ بھگون مجھے اپدیش دے دو پرماتمہ نے کہا بیٹا پہلا کام ہے اس بگتی مارک کا پر پر تھم قدم گروہ ہونا چاہیے ست گروہ ہو ست چا گیانو والا ہو تو میرا بھائی نے کہا بھگون دکھ سا دے دو اب پرماتمہ یہ دیکھنا چاہاں تھے یا تھاکروں کی لڑکی اس میں بھگوان کی کتنی چاہاں ہے یہ پرماتمہ کو پرمکھ مانتی ہے یا سماج کو لوک لاج کو پرماتمہ نے پتا تھا کہ وہ دکھ سیل مانگے گی اتنا گیان سنے پاس پرماتمہ کا کلیجہ ال جاتا ہے روی داس جی سے کہہ دیا کہ تُو میرا بھائی کو نام دے دیئے پر تھمانتر میں نے تجھے بتایا کیول ایسیس کو دینا تیرے کا حدث ابھی نہیں ہے اور میں تیرے پاس بیت جوں گا جب یہ دیکھ سا لینا ہوگی اور تُو اس کی پرکسہ لینا تب دینا اس کو نام اب لڑکی نے پرارچنا کی پرماتمہ نے کہا بیٹی جا اس کے پاس وہ بیٹھا ماتمہ وہ دیں گے تجھے دیکھ سا وہ تو گئی وہاں پر جہاں سنکیت ملیا جا کے بیٹھ کی حکمہ راجی نام دے دو دیکھ سا دے دو روی داس جی کہنے لگیا بیٹی بہن میں ہوں چمار جاتی کا اور تُو ہٹھا کرانگی بیٹی گروہ سے نام لینے کے بعد جتنے لوگ جا کے یوں کہیں گے تُو نے کس تے نام لے لیا چمار کا نام لے لیا عزت کا ناس ہو گیا اور جت تیرے منمہ دوست آ گیا بگتی ختم ہو جائے گی تیری اور لوگ تیری بیجتی بہت کریں گے بیٹی تو کوئی اور دیکھ لے اپنا گروہ تو میرا بائن کہا کہ مہارات جی میں آپ کی بیٹی راب میرے پتا باڑھ میں جائے سنسار منہ نام دے دو میں پیچھا چھٹوانا چاہتی تو روی داس جی نے دکھشا دے دی اپنے اطماء و بگتوں کے لکسن یہ ہوتے ہیں وہ لوگ لاز نہیں کرتے پرماتمہ کی وانی میں بھی گریب داس صاحب بتاتے ہیں لوگ لاز نہ کیجیے نربے ہو رہیے اور جائے من چاہوے رام کو دا ساتن کریے کہتے ہیں لوگ لاز نہ کیجیے نربے ہو رہیے جائے من چاہوے رام کو دا ساتن کریے سوان روپ سنسار ہے کچھ کرسی نہ ہی سیس محلکوں دیکھ کریے بھوک بھوک مر جائی ست سنگی سنگنا تجہ چترام بسائی نتاننجی مہارات سنت ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ لاز مریاد زگت کی ترد جو توڑ بگاوے ہیں یہ لوگ لاز مریاد زگت کی نیوگ ہیں ترن کی طرح ڈکڑے کی طرح توڑ گا پھینک دے تب کوئی رام بھگت گت پاوے ہیں تو سات دو سنتان کے پیچھلے ادارن دیکھ لوں انہوں نے لوگ مریادہ کتینی قریدہ سے آدنی ہے نانک صاحب جی اندو درمہ تھے عروڑہ خطری ان کے گھر جنم تھا ان کا اور رام کرشن کے پجاری تھے پرماتمہ ملے تو پورا اسی دن تیاک دیا تھا پرماتمہ کی درشن کر آتے ہی سب چھوڑ دیا پر پورا ویرود ہوا تھا اس کا ہندو سماج میں ہونے دے یہ درد بھگت ہوتے ہیں جن کو بھگوان آ کر ملتے ہیں تو میرا بھائی نے کہا بھگوان مجھے نام دے دو آپ میرے پتا ماں آپ کی بیٹی کچھ ہو میرے ساتھ وہ سنگر صاحب میرے ساتھ رہو گئے آپ جیلوں کی سب کشٹوں کو پرماتمہ کے لئے میں کچھ بھی کر سکتی اب پرثم منتر دے دیا دروی داستی نے اور پھر دیسے میں انہیں میں بیس دن میں پھر آنے لگے ساتھ سنگ کرنے تو ساتھ سنگ وہ اس دن تو بھگت پک کے آتے ہیں ساتھ سنگ بھی شیش کر پرماتمہ راتری میں بھی کرتے تھے اور دن میں بھی کرتے تھے دن میں کم راتری میں زیادہ کرنے لگے کیونکہ دن میں کام میں سمیہ نہیں ملتا بھگتوں کو راتری تو اپنی ہی ہوتی ہے اپنے ہی نیند سے سمیہ نکال لیتے ہیں اب پہلے تو وہ دن میں مندر میں جاتی تھی اب راتری نے ستھ سنگ میں جان لائے گی دون نوٹیں دن میں بھی رات نہ بھی اب پہلے تو اس کا پتی تھا اس کو ساتھ دیتا تھا کوئی بولنے والا نہیں تھا اب اس کی مرتو کے بعد اس کا دیور بن گیا وہاں کا اس نگری کا راجہ اس نے میرا بھائی کو بہت سمجھایا کہ تُو اب مت جایا کر پہلے تو تیرا پتی تھا اب لوگ بتانی کیا کیا بات بناتے ہیں ہماری عزت کا ناس کر دے گی تو اس نے کوئی پروان نہیں کری تھی مندر میں جاتی رہی اور پھر لائگیو اور رات نے ستھ سنگ میں جان اس بات کا اس کے دیور نے گناہ ملال ہو گیا گناہ دکھ مان لیا کہ اس کو تو مار دیں تو اچھا ہے اور اس نے تو عزت کا ناس کر دیا تو کیا کیا اس نے کیا کیا ایک دن اپنے پوتر کا زنم دن رکھ دیا رشتے دار آئی ہوئے تھے اور ایک کسی سپیرے سے کہا کہ ایسا وشدر لادے ایسا وشیر لادے سرپ کہ ڈنک مارتے مرجات بھی اس نے ویسا ہی لادیا راجہ کا حکم تھا اور ایک ڈبے میں بند کر کے اوپر لکھ دیا نو لکھا ہار راجہ نے ایک باندی سے کہا نوکرانی سے ایک جاؤ میرہ کو دے دے یہ ہار گلے میں پیر لے گی سندر کپڑے پین لے گی رشتے دار آویں گے اور ایسے کیونکہ وہ تو ایسی رہتی تھی بیچاری اس نے تو نا اڈنے پیرنے کی کوئی پروہ نہیں رہی تھی بھگوان میں کسگنی لگی تھی تو اس نے کہا کہ ٹھیک سے کپڑے پین لینا میری بیجتی نہ کروانا رشتے دار نو کہیں گے بائیس رہا نہیں اس کی پتنی کو کیسے رکھتا ہے اور یہ ہار پین لے گی اس نے سوچا تھا نیو کہ سرف ڈس کا مر جائے گی سرف جے گا ڈس سارے رشتے دار ہوں گے سب گواہ ہو جائیں گے ایک سامپ لڑ گیا بھائی ہم بھی وہیں تھے اس لئے مرتب ہوگی اس کی اس نے چالتا یا چالی تھی اب وہ نوکرانی نے جا کر دے دیا کہ لے میرا بھائی راجہ نے بتایا ہے اس میں ایک ہار ہے بہت قیمتی اس کو پین لے نا اور سندر کپڑے پین لے آج ان کا لڑکے کا جنم دن ہے دور دور کے رشتے دار آئے ہوئے میرا بھائی بولی رکھ دے بے بے پین لوں گی نانو کہہی بھا پین لے اکمہ پین لوں گی تجا وہاں چلی گی اب اس نے کھولا کہ نہ پیار ہوں گی تو یوں دکھی کرے گا ان بات تو میں تو کوئی خاص آنٹ بھی نہیں میرا بھگتی کی میرے لئے تو مٹی ہے یوں ہار ہے جو کچھ بھی ہے لیکن یوں بکوادی آدمی دکھی کرے گا تو اس نے اپنا دوے دائے کپڑے پین کہ وہ ہار گلے میں پین کہ بیٹھ گی کہ جب وہاں جائیں گے کٹھے میں چلی جاؤں گی جائیں کٹھا ہونا ہے پارٹی میں اب پانچ ساتھ منٹ کے بعد وہ آیا وہ تو یہ دیکھنے آئے تھا کہ مرگی ہوگی بھائی بھائی کہے دوے ساپ لڑ گیا ساپ لڑ گیا یہ رہا یہ رہا واگیو واگیو اب اس نے جا کر دیکھا کہ میرا بھائی گلے میں سندر ہر پینے بیٹھی تو کہنے لگیا کہ یہ ہار کہاں سے لائی تو کلٹا ہے میں جانتا تھا تو راتوں جاتی ہے یہی کرم کرنے جاتی ہے وہ کہنے لگی جی آپ بھی مجھے جینے دیتے نہ مرنے دیتے آپ ہی نظہ بھی بیجا تھا اور دیکھ مجھے ہی کلنکت کر رہے ہو تو وہ کہتا میں نے کہاں بھیجا تھا کہ یہ ڈبے میں یہ باندھی نوکرانی دکھر گئی تھی وہ ڈبا دیکھا کہ اس میں کیا تھا کہ اس میں یہ ہار تھا اب اس نے سوچا باندھی بلائی نوکرانی انہوں نے بلی جی میں ابھی دیگر بہار ہی بیٹھی ہوں یا ان کے باہر نوکرانی تھی وہ بہار رہتی تھی اور یہی ڈبا اور اس کے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں تھا اسے اور پاتر بھی ایسا نہیں تھا اب اس نے سوچا بھئی بڑی اس نے سوچا سپیرہ جادو کر گیا میری خاتریں وہ ناز اچھی اس کا کوئی اور جدو جنتر کا دے گیا ہوگا تو جب تو وہ بچگی ایک دن اس نے کیا کیا کہ ایک ویس مانگوایا ویس ڈال کر ایک پیالے سے انہوں نے سوچا یا مرتی نہیں مانتی نہیں اس نے عزت کا ناز کر دیا جس کو جہر سے مار دیتے ہیں اس کو کہا ویس ساتھ گیا تلوار لے کر کہ یہ جہر پی لے یہ بیس ہے اس کے اندر یا تو اس کو پی لے نہ تری گردن کاٹوں گا تلوار لے کر کھڑا ہوگیا میرا بھائی نے سوچا مارنا تو اس نے ہے تلوار سے تو درد ہوگا ویس پی لیتی ہوں آرام سے مر جاؤں گی کر کے مالک کو یاد اور ویس پی گی سارا اور وہ دیکھا کھڑا کھڑا نوکا نوچے رہا آدھ گھنٹے تک بات دیکھئے دوسمن نے وہ مری نہیں واپس آ گیا یہ آوازہ ہو کر تو پرماتمہ کہتے ہیں میرا بھائی کو مارن لگے جہر کا پیالہ پیارے پیوت ہی امرت ہو لگیا ہو گیا سرد ہی آرے من تو پاوے گا اپنا کی آرے بھوگ گئے گا اپنا کی آرے بھگتی گیندر ایسی سکتی ہے اپنے آتماوں ویسواس کرنا اس مالک پر یہ کتھائیں سنا کرتے تھے ہم کتھا نہیں تھی یہ سچی باتیں کہاں تو ویس نے مارنا تھا کہتے ہیں پیوت ہی امرت ہو گیا اور ہو گیا سرد ہی آرے کہاں تو ویس نے بیچین نہیں پیدا کرنی تھی اور کہتے ہیں ٹھنڈک سی ہو گئے اس بیٹی کی انتے کرن میں اب اس نے سوچا وی نہ تیامارے تو مرتی اس کے دیور نے اب اس کا کیل آج کرو اس نے دماران بٹھا بٹھا دیا عجت کا اس نے اس کی ماں بلالی میرا بھائی کی رسے کہا کہ موسی تو سمجھا دے اس نے اور ماں کی بات بیٹی مان لیا کرتی ہے تو ماں نے بہت سمجھا بیٹی دیکھ ادھر ادھر جاتی ہے ہماری تقرار ہوتی ہے تو اپنی بکتی یہاں کر لے اور وہاں سو پرکار سے اس نے جیسے تیسے ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے اپنی سارے جنتر منتر کر دیے پر وہاں نہ مانی پھر یہاں تک کہا کہ بیٹی ہم تھاکر اور وہ چمار جیسے تو نام لے آئی اس میں بھی ہماری بیج دی کا معاملہ ہے بیٹا تو مت جایا کر وہاں تو ماں تا اور بیٹی کا پھر کیا ایک قوی کے دورہ بنا گیا سبت سناتے ہیں ست سنگ میں جانا میرا چھوڑ دے ست سنگ میں جانا میرا آئے ماری لوگ کریں تک رار ست سنگ میں جانا میرا چھوڑ دے آئے ماری لوگ کریں تک رار ست سنگ میں جانا میرا چھوڑ دے ہاں یہ کریں تک رار ست سنگ میں جانا میرا چھوڑ دے ست سنگ میں جانا میرا نا چھو تیری ست سنگ میں جانا میرا نا چھو تیری ہاری چاہے جڑ کمرو سن سارے ست سنگ میں جانا میرا ہاری چاہے جل کمرو سن سارے ست سنگ میں جانا میرا تھری ست سنگ کے راہے میں ہی آئے وہ پیرے تیہ کالی ناغ کوئی کوئی ناغ تن ڈس لیو آئے وہ پیرے تیہ کالی ناغ کوئی کوئی ناغ تن ڈس لیو جب گرو جی کی میرے پھراری جب گروہ کی میرے پھراری ہاری وہ تو سرپ گنڈے وے بڑھ جاؤں ست سنگم جانا میرا نہ چھوٹے ری ہاری وہ تو سرپ گنڈے وے بڑھ جاؤں ست سنگم جانا میرا ست سنگم جانا میرا چھوٹے دے ست سنگم جانا میرا چھوٹے دے آئے ماری لوگ کریں تکرار ست سنگم جانا میرا چھوٹے دے ست سنگم جانا میرا نہ چھوٹے ری ست سنگم جانا میرا نہ چھوٹے ری ہاری چاہے جلک مروسن سارے ست سنگم جانا میرا تھارے ست سنگم جانا میرا چھوٹے دے تمہارے ست سنگم جانا میرا چھوٹے دے جب گرو جی کی میرے ہوئے ری جب ست گرو جی کی میرے ہوئے ری ہاری وہ تو سیروں کے گی دڑ بڑے جاؤں ست سنگم جانا میرا نہ چھوٹے دے ہاری وہ تو سیروں کے گی دڑ بڑے جاؤں ست سنگم جانا میرا نہ چھوٹے دے تھارے ست سنگم کے بیچ میں ہے تھارے ست سنگم کے بیچ میں ہے آئے وہاں پہ رہتے ہیں سادو سنت کوئے کوئے سنت تن لے رم ہے آئے وہاں پہ رہتے ہیں سادو سنت کوئے کوئے سنت تن لے رم ہے تیرے ری من میں ماتا پاپ ہے ری تیرے ری من میں ماتا پاپ ہے ری وہ سنت میرے ماں باپ ہے ری وہ سنت میرے ماں باپ ہے ری ہاری وہ تو کر دیں گے بیڑا پارے ست سنگم جانا میرا نہ چھوٹے ری ست سنگم جانا میرا چھوٹے دے ست سنگم جانا میرا چھوٹے دے ہاری چاہے جانا میرا نہ چھوٹے ری ہاری چاہے جڑے کمرو سن سارے ست سنگم جانا میرا نہ چھوٹے دے وہ تو جاتے چمار ہے اس میں ہماری آر ہے تیرے ری لکھ ماتا چمار ہے ری تیرے لکھ ماتا چمار ہے ری میرا سرجن آر ہے ری ہاری وہ تو میرا کے گرو روی دا سے ست سنگم جانا میرا نہ چھوٹے ری ہاری وہ تو میرا کے گرو روی دا سے ست سنگم جانا میرا نہ چھوٹے ری اپنے اتماؤں پرماتما کے پانے کے لیے سب سے بڑی بندھن کال نے سب سے بڑے رسے ہمارے باندھ رکھے ہیں یہ لوگ پرمپراؤں کے اور پرماتما کبیر صاحب کہتے ہیں سوئی جن اوبرے جن توڑی کل کی کارن پرماتما کہتے ہیں کل کرنی کے کارن یوں انسا گیا بگو جب یوں کل کے کر لے گا تُو چار پایاں کا ہو آج تے لوگ لاج میں کل کی مریادہ میں پرمکھ مان کر ستسنگ میں آیا نہیں ستسنگ سنے نہیں گیاں ہویا نہیں بگتی کریں نہیں پھر گدابن کا گمہ گا چار پایاں کا ہوگا جب یوں کل کے ڈالڑا ہوگا تیرے تب یوں کل کے کر لے گا تُو چار پایاں کا ہو تو سنتوں کو یوں اردہ مزم جاتی ہے باتیں